کورونا وائرس کی مہماری سے جوجنے کے لیے آج ریزر بینک آف انڈیا کے گورنر شانتی کانتہ داس نے کئی طرح کے قدم اٹھانے کی گھوشن کی ہے جس کا ادیش یہ ہے کہ مارکٹ میں لیکوڈیٹی بنی رہی یعنی کہ مارکٹ میں پیسے رہے بینکوں کے پاس پیسے ہوں تاکہ وہ ادیوک کو اور بزنسز کو قرض دے سکیں اور یہ کہ اس کی جو مہماری سے نقصان ہو رہا ہے اردھ ویستہ کو اس میں کمی آ سکے اب ادھاران کے طور پر دیکھیں ریپو ریٹ انہوں نے 25 بیسز پہ جو کاٹنے کی گھوشڑا کی ہے اس سے بینکوں میں اور بھی پیسے آئیں گے پہلے جو انہوں نے مارچ میں جن قدموں کا اعلان کیا تھا اس کے بعد بینکوں میں پانچ لاکھ کروڑ نقضی آئی تھی اور اب زیادہ آئیں گے اور اس سے یہ ہوگا کہ کچھ جو بزنسز بلکل ہی ٹھپ ہو رہے ہیں وہ اگر قرض لینا چاہتے ہیں تو بینکوں کے پاس پیسے آویلیبل ہوں گے دوسری طرف جو نون بینکنگ فینانشل انسٹیٹوشنز ہیں دیش میں بہت سارے ہیں ان میں لیکویڈیٹی کرنچ تھا مطلب کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے قرض دینے کے لیے چھوٹے دھندوں چھوٹے بزنسز کو قرض دینے کے لیے اس میں ابھی گورنر صاحب نے کہا ہے کہ پچاس زار کروڑ کی ان کو ساہیتہ دی جائے گی اس کے علاوہ جو اور بھی ناباد جیسی ویتیہ سنسائے ہیں ان کو بھی پچاس ہزار کروڑ روپے کی ساہیتہ کا اعلان کیا ہے تاکہ چھوٹے دھندے جو چھوٹے شہروں میں ہیں ان کو جو قرض چاہیے وہ ان کو آسانی سے دستیاب ہو تو یہ جو دو تین اچھے قدم جو اٹھائے گئے ہیں اس سے مارکٹ میں پیسے آئیں گے تو ڈیمانڈ بھی بڑھے گا اور ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے بھی یہ سارے قدم اٹھائے گئے ہیں ان کی گھوچڑوں میں کچھ اچھی بھی خبر تھی بھارت کے لیے اور کچھ بہت زیادہ اچھی خبر نہیں بھی تھی ادھاران کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی ٹوینٹی کنٹریز کی جو اکانومی ہے ارثویستہ ہے بلکل بیٹھتی جارہی ہے لیکن بھارت کا جو وکاسدر ہے وہ ون پوائنٹ نائن پسنٹ رہے گا اس مہماری کے دوران بھی جو ایک اچھی خبر مانی جارہی ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب کوویڈ نائنٹین کی جو بیماری ہی وہ ختم ہوگی اس کا اثر جب کم ہونے لگے گا تو اگلے سال بھارت کی ارثویستہ اور تیزی سے بڑھے گی اور دوسری طرف ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پوری دنیا میں جو اس وقت کوویڈ نائنٹین سے نقصان ہو رہا ہے وہ نو پوائنٹ نو ٹریلین ڈالر کا مطلب نو پوائنٹ نو خرب ڈالر کا جو سکل گھرل اوتپاد ہے ورلڈ اکانومی کا وہ کم ہو رہا ہے جس میں ظاہرہ بھارت میں بھی اس میں کمی آئے گی لیکن پھر بھی ان کا یہ ماننا تھا کہ بھارت کی ارثویستہ اتنی بری حالت میں نہیں ہے جتنے کی دوسرے دیشوں کی تریزتہ کی حالت ہے ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہاں پر چونکہ ایک ڈمیسٹک مارکٹ بہت بڑا ہے تو یہاں پر ڈیمانڈ کو بڑھانا بہت زوری ہے اس پہ انہوں نے زور دیا اور اسی لیے لیکویڈیٹی کو بڑھانے کی بھی بات انہوں نے کہی قدم اٹھائے ہیں اس طرح کے تریزتہ کی حالت ہے